اسلام علیکم ناظرین انٹریک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز ویکسین نہ لگوانے والے اپنے فیصلے کے نتائج بھکتیں گے کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اپنے لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے نووہ سکوشی و واقعے کی تحقیقات میں حکومت نے متاخلت نہیں کی چین نے کنیڈین انتخابات میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی کنیڈین تحقیقاتی یونٹ کی ریپورٹ چین سفارت خانے کی جانب سے الزام کی تردید ٹرنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جورا رہنے کا امکان ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارہ چودہ جبکہ زیادہ سے زیادہ اکتیس ڈگری سینٹی کریٹ رہنے کا امکان امریکی سینٹ نے پہلی بار نیشنل گن کنٹرول بل منظور کر دیا امریکی سپریم کورٹ کا شہریوں کی اصلہ رکھنے کی حق میں فیصلہ جو بارڈن کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اکل اور آئین دونوں سے متساتم ہے امریکہ کا یوکرین کو مزید چار سو پچاس ملین ڈالر مالیت کی فوجی امداد دینے کا اعلان امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو راکٹ سسٹم سمیت مزید اسلحہ دیں گے روس کا کہنا ہے کہ روس اب کبھی بھی مغرب پر اعتماد نہیں کرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی اگر آپ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالیٹی کے کمپیٹیٹو پیکچسے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی 9236 6474929236 you are in good hands with all state کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسین نہ لگوانے کا انتخاب کیا ہے انہیں ان فیصلوں کے نتائج کو قبول کرنا ہوگا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسین نہ لگوانے کا انتخاب کیا ہے انہیں ان فیصلوں کے نتائج کو قبول کرنا ہوگا جن میں ملازمت سے محروم ہونا اور نقل و حمل اور دیگر خدمات تک محدود رسائی شامل ہیں ایک انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا یہ ان کی پسند تھی اور کوئی بھی کبھی کسی کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کرے گا جو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں آپ اپنے ساتھی کارکنوں کو خطرے میں ڈالنے کا انتخاب نہیں کر سکتے آپ ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کا انتخاب نہیں کر سکتے گزشتہ موسم خزا کے انتخابی مہم میں وفاقی ویکسین کے منڈیٹس نے اہم کردار ادا کیا اور اس سال کے شروع میں عوامی غصے کا مرکز ثابت ہوا جس نے اوٹاوہ کے مرکز پر قبضے اور چاروں صوبوں میں سرحدی گزرگاہوں پر ناکابندی کرنے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم نے انٹرویو میں دلیل دی کہ ایکٹ میں اختیارات کے استعمال سے آزادی اظہار یا پور امان اشتماع کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ یہ لکی اس وقت کھیچی گئی جب حکومت کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک غیر قانونی قبضہ ہے اس کے علاوہ وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس نووہ اسکوشیا میں دو ہزار بیس میں بڑے پیمانے پر شیوٹنگ کے بارے میں سوالات تھے لیکن ان کی حکومت نے تحقیقات میں مداخلت نہیں کی ان کے تفسرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایک درجن سے زائد متاثرین کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والی قانونی پر میں ٹروڈو کی کابینہ کے ایک رکن کی گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈالا ہے ان الزمات کے بعد سیاسی دباؤ تھا کہ کینیڈا کی تاریخ کی محلق ترین اجتماعی فائرنگ کے بعد کیا کہنا ہے کنیڈین وفاقی تحقیقی یونٹ نے پتا لگایا کہ چینی کمینس پارٹی کی معلوماتی کاروائی کیا ہو سکتی ہے جس کا مقصد چینی ورثے کے حامل کنیڈینز کو گزشتہ وفاق انتخابات میں کنزرویٹیو کو ووٹ دینے سے روکنا تھا اس حوالے سے پسی چونتے ہیں ایک وفاقی تحقیقی یونٹ نے پتا لگایا کہ چینی کمینس پارٹی کی معلوماتی کاروائی کیا ہو سکتی ہے جس کا مقصد چینی ورثے کے حامل کنیڈینز کو گزشتہ وفاقی انتخابات میں کنزرویٹیو کو ووٹ دینے سے روکنا تھا تیرہ ستمبر دوہزار اکیس کو ریپیڈ ریسپونس میکنیزم کینیڈا کا تجزیہ جو غیر ملکی مداخت کا سراغ آگاتا ہے کا کہنا ہے کہ محققی نے چینی سوشل میڈیا پلائٹ فارم ڈوین پر کمیونس پارٹی کے میڈیا اکاؤنٹس کا مشاہدہ کیا جس میں بڑے پیمانے پر ایک بیانیاں شیئر کیا گیا ہے کہ قدامت پسند بیجنگ کے ساتھ صفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے جسٹن ٹوڈو کے لیبرلس بھی ستمبر کے قومی بیلٹ سے ایک نئے اقلیتی منڈٹ کے ساتھ ابرے جبکہ کنزرویٹیو نے ایرین اوٹول کی قیادت میں سرکاری اپوزیشن بنائی اوٹول جو اب لیڈر نہیں رہے نے اس ماہ ریکارڈ کیے گئے ایک اوٹ کاسٹ پر دعویٰ کیا کہ چین کی غیر ملکی مداخت سے کنزرویٹیو آٹھ یا نو سیٹے ہار گئے ریپیڈ ریسپونس میکینیزم کینیڈا گلوبل افیرز کینیڈا میں قائم ہے غیر ملکی مداخلت میں روچانات حکمت عملیوں اور حکمت عملیوں کو چارٹ کرنے کے لیے کھلے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اس کا کام جی سیون آر آر ایم کی حمایت کرتا ہے جو بڑی سنتی جمہوریتوں کو لاحق خطرات کی نشاندہ ہی کرنے اور ان کا جواب دینے کے لیے ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کا ایک اقدام ہے تجزیہ پر تفسرہ کرنے کے لیے پوچھے جانے پر اوٹاوہ میں چینی سفارت خانے نے کہا چین ہمیشہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کار بند رہا ہے ٹرانٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملاجلہ رہنے کا امکان ہے اس ویکنڈ پر شہر میں سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا جبکہ بارش کا بھی امکان ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ترانٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملاجلہ رہنے کا امکان ہے اس ویکنڈ پر شہر میں سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا جبکہ بارش کا بھی امکان ہے ہفتے کے روز شہر میں دھوپ نکلے گی جبکہ کم سے کم درجہ حرارت رات کے آقات میں انیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے آقات میں اکتیس ڈگری سنٹی گریٹ کا امکان ہے اتوار کے روز شہر میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت دن کے آقات میں انتیس اور رات کے آقات میں چودہ ڈگری سنٹی گریٹ رہے گا آئندہ ہفتے شہر کا موسم گرم رہے گا جبکہ درجہ حرارت کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ 39 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے امریکی سینٹ نے پہلی بار نیشنل گن کنٹرول بل منظور کر لیا بل کے حق میں 65 مخالفت میں 33 وٹ ٹالے گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی سینٹ نے پہلی بار نیشنل گن کنٹرول بل منظور کر لیا بل کے حق میں 65 مخالفت میں 33 وٹ ٹالے گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیشنل گن کنٹرول بل منظوری کے لیے امریکی اہوان نمائندگان کے پاس جائے گا اہوان نمائندگان سے منظوری کے بعد صدر جو بائیڈن بل پر دسخت کریں گے بل کے تحت 21 سال سے کم عمر افراد کے بندو خریدنے کے پس منظر کو دیکھا جائے گا نیشنل گن کنٹرول بل کے حق میں 15 ریپابلیکن آرکین نے بھی ووٹ کاسٹ کیے دوسری جانب امریکی سپریم کورٹ نے شہریوں کے اسطحہ رکھنے کے حق میں فیصلہ دے دیا امریکی عدالت کے مطابق اسلحہ ساتھ لے جانا شہریوں کا بنیادی حق ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت عظمہ کے فیصلے کو عقل اور آئین دونوں سے متصادم قرار دیا ہے امریکی سپریم کورٹ نے شہریوں کے اسطحہ رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا صدر جو بائیڈن نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کر دیا اسطحہ رکھنا امریکی شہریوں کا بنیادی حق قرار سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا امریکی عدالت عظمہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عوام میں اسطحہ لے جانا شہریوں کا بنیادی حق ہے صدر جو بائیڈن نے کہا فیصلہ اکل اور آئین دونوں سے متصادم ہے نیو یورک میئر نے بھی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ نیو یورک میں بسنے والوں کو کسی صورت وحشی نہیں بننے دیں گے نیشنل رائیفل اسوسییشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیا ہے چند روز قبل امریکہ نے یوکرین کے لیے ایک ارب ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو راکٹ سسٹم سمیت مزید اسلحہ فراہم کرے گا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں امریکہ نے یوکرین کو مزید چار سو پچاس ملین ڈالر کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا غرملکی میڈیا کے مطابق امریکی امداد میں چار میڈیم رینج راکٹ سسٹم اور اٹھارہ بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں امدادی پاکج کے تحت اٹھارہ پیٹرول بورڈز ہزاروں مشین گنز اور گولہ بارود بھی کیف کے حوالے کیا جائے گا چند روز قبر امریکہ نے یوکرین کے لیے ایک ارب ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو راکٹ سسٹم سمیت مزید اسلحہ فراہم کرے گا ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کو چار سو پچاس ملین ڈالر مالیت کا مزید اسلحہ دے رہے ہیں دوسری جانب غیر ملکی ویب سائٹ کا گزشتہ روز اپنی خبر میں کہنا تھا کہ امریکہ سے بھیجا گیا تب ہی پاستے تک مار کرنے والا ہائی موبیلیٹی آلٹری راکٹ سسٹمز یوکرین پہنچ گیا ہے ویب سائٹ کے مطابق یہ طاقتور ہتھیاروں کا ایک نظام ہے اس سے کیف کو امید ہے کہ روس کے حملے کا رخ مورنے میں مدد مل سکتی ہے یوکرین کے وزیر دفاع آلیکسی ریزنکوف نے ہیمارس کی آمد کے بارے میں ٹوئٹ کیا تھا کہ ان طاقتور آلات پر میرے امریکی ساتھی اور دوست وزیر دفاع لائٹ آسٹرن کا شکریہ روسی قابضین کے لیے موسم گرما گرم رہے گا دوسری جانب روس کے صدارتی محل کرملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وحثے طور پر کہا ہے کہ روس اب دوبارہ کبھی بھی مغرب پر بھروسہ نہیں کرے گا کرملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے مزید کہا کہ یوکرین کے تنازع کا نتیجہ ایک طویل بہران ہوگا اور یہ صورتحات آگے بڑھ کر مزید کشیدہ رخ اختیار کرے گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی